عمران ریاض خان لیفٹ پاکستان who threatened عمران ریاض last night اوکے تو یہ نیوز چل رہی ہے سننے میں آ رہی ہے جو نمبر ون کرنٹلی پاکستان کے جو ریپورٹر ہیں پاکستان کے نمبر ون کرنٹلی عمران ریاض خان وہ پاکستان چھوڑ گئے ہیں یہ سننے میں آ رہا ہے اس سے ریلیٹیڈ ایک ویڈیو دیکھ رہے ہیں چلو اسٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں زین علی ناظرین کے نمبر 30 اکتوبر ہے اور دن ہے اتوار کا انکر عمران ریاض خان کے حوالے سے اس وقت بے شمار خبریں چلائی جاری ہیں بے شمار افواہیں اور قیاس رہیاں پھیلائی جاری ہیں کہ عمران ریاض خان صاحب اس وقت کہاں پر موجود ہیں کیا عمران ریاض خان صاحب پاکستان چھوڑ گئے ہیں کیا وہ مستقل پاکستان سے کسی دوسرے ملک شفٹ ہو گئے ہیں ان کے اہل خانہ ان کے ساتھ ہیں یا وہ پاکستان میں موجود ہے سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے اندر عمران ریاض خان کو ایسا کون سا پیغام دیا گیا ایسا کون سا میسج بجوایا گیا جس کے بعد وہ مجبور ہوئے کہ فل فور پاکستان چھوڑ دیا جائے میرے پاس اس حوالے سے کچھ بڑی انسائٹ انفورمیشن ہے میرے پاس اس حوالے سے کچھ بڑی امپورٹن خبر ہے میں چاہتا ہوں عمران بھائی کے ناظرین اور آپ تمام لوگوں تک یہ بات پہنچائی جائے کہ عمران ریاض خان صاحب اس وقت کہاں پر موجود ہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں کے اندر ان کے ساتھ کیا ہوئے خاص طور پر عرشت شریف صاحب کا جسد خاکی جب فیصل مسجد سے وہ قبرستان لایا جا رہا تھا ان کا ابھی معاملہ تھنڈا نہیں ہوا ہے قبرستان میں کھڑے ہوئے کاشیف عباسی صاحب نے عمران ریاض خان کو ان کی زندگی کو لاہ خطرات کے حوالے سے ان کی زندگی کو سیریس قسم کے تھرڈز کے حوالے سے کیا خبر دی تھی اور وہاں پر اس وقت کیا سیچویشن ہوئی تھی میں آپ کو وہ انفرمیشن بھی بتاتا ہوں عرشت شریف صاحب کے گھر میں جو کچھ ہوا تھا وہ عمران ریاض صاحب خود وی لاغ کے اندر بتا چکے ہیں لیکن وہاں بتا ہے جو عمران ریاض نے اپنے وی لاغ میں نہیں بتائی جو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں حالانکہ میں نے عمران ریاض خان صاحب سے وہ خبر بتانے کی یا وہ انفرمیشن بتانے کی پرمیشن نہیں لی شاید وہ نراض ہو لیکن میرا فرض ہے کہ پوری قوم کو یہ پتہ ضرور چلنا چاہیے کہ عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ عرشت شریف صاحب کے گھر میں ایک ایسے گھر میں جہاں پر فوتگیو ہوئی تھی ایک ایسے گھر میں جہاں پر عاشق پاکستان کا جنازہ پڑا ہوا تھا اس کی موجودگی میں عمران ریاض خان کے ساتھ کیا ہوا پہلی امپورٹن بات یہ ہے کہ خبر جو ہل جگہ پر چلائی جاری ہے بتائی جاری ہے کہ عمران ریاض خان صاحب پاکستان سے جا چکے ہیں یہ خبر بلکل تھیک ہے عمران ریاض خان صاحب اس وقت امران ریاض خان صاحب کی اگلی منزل کیا ہے وہ میں نہیں بتاؤں گا عمران ریاض خان صاحب نے واپس پاکستان کا بہنا ہے وہ بھی میں نہیں بتاؤں گا لیکن اب سے کچھ دیر پہلے میاں علی اشواق لندن میں تھے وہ دبائی آئے اور اب سے کچھ دیر پہلے کی تصویر بھی آپ دیکھ لیجئے کہ میاں علی اشواق اور عمران ریاض خان صاحب جو ہیں وہ دبائی کے اندر موجود ہیں اور عمران ریاض خان صاحب نے وہاں سے واپس پاکستان کا بانہ ہے آگے کہاں جانا ہے یہ انفرمیشن میرا خیال ہے کہ ڈسکلوز نہ کی جائے تو زیادہ بہتر ہے اب آتے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں کے اندر عمران ریاض خان صاحب کو ایسا کون سا پیغام دیا گیا ایس چھوڑنا پڑا ہونے کنٹرے کو ایسا کیا ہوا سنی ہے اس وجہ سے میں یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں اور کئی لوگ اس بات کی اینی شاہد ہیں کئی لوگ اس بات کے گواہ ہیں سپورج خاک کیا جا رہا تھا عرشت شریف صاحب کو سپورج خاک کر دیا گیا لوگوں نے فاتحہ خانی کی اور عرشت شریف صاحب کی قبر کے بلکل پاس کاشیف حواسی صاحب ایئر وائک اینکر وسیم بادامی صاحب اماد یوسف متی اللہ جان عمران ریاض خان بے شمار صحافی محمد مالک صاحب روف کلاسرا اور عام پبلک ایک بہت بڑی تعداد میں وہا پر موجود تھا کاشیف حواسی صاحب نے عمران ریاض خان کو وہاں پر یہ پیغام دیا کہ آپ کی جان اسلام آباد میں بہت خطرے میں ہیں آپ کی جان کو خطرات ہو سکتے ہیں آپ فیل فور قبرستان سے ہی لاہور روانہ ہو جائیں اور کوشش کریں کہ آپ کسی ایسے ملک چلے جائیں فوراں جہاں پر آپ کی زندگی محفوظ ہو یہ میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو میں نے خود سنیا کاشیف حواسی صاحب بھی موجود ہیں وسیم بادامی وہ تمام لوگ جو یہ بات سن رہے تھے وہ یہ اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں اوکی سب کے سامنے ان کو بتایا ایک لمحے کے لیے سمجھئے کہ عرشت شریف صاحب کا نماز جنازہ ہوا فیصل مسجد میں ان کو قبرستان میں ایچ ایٹ کے سپورت خاک کیا گیا عمران ریاض خان فیصل مسجد سے قبرستان آئے لیکن واپس عرشت شریف صاحب کے گھر نہیں آئے وہ قبرستان سے ہی لاہور روانہ ہو گیا حالانکہ پلان یہ تھا کہ ہم نے وہاں سے عرشت شریف صاحب کے گھر آنا تھا اس کے بعد کل کروا کر ہم تمام لوگوں نے لاہور واپس آنا تھا لیکن عر عمران ریاض خان صاحب قبرستان سے ہی لاہور چلے گئے وہ واپس ان کے گھر بھی نہیں آئے اس قسم کا میسج ان کو ڈلیور کیا گیا کاشف عباسی صاحب کی جانب سے کہ آپ کی جان کو خطرات ہو سکتے ہیں آپ چلے جائیں اب دوسری امپورٹن بات یہ ہے کہ عرشت شریف صاحب کے گھر میں کیا ہوا عرشت شریف یہ عمران ریاض صاحب خود بھی لوگ میں بتا چکے لیکن ایک ایسی چیز ہے جو عمران بھائی نے نہیں بتائی میں چاہتا ہوں کہ میں وہ آپ لوگوں کو ضرور بتا ہوں عرشت شریف صاح میں ایک بڑا سا سہن تھا ایک گراج ٹائپ تھا جہاں پر تمام صحافی ہم بیٹھتے تھے اور عرشت شریف صاحب کے اہلے خانہ اندر تھے لوگ تازیت کے لیے آ رہے تھے اسی دوران دو ناملوم افراد آئے عمران ریاض خان صاحب کو موبائل کے اوپر کچھ تصاویر دکھائی بتائی کہ آپ اس گھر میں اسلامباد میں رکے ہوئے ہیں اس کمرے میں موجود ہیں جس جگہ پر عمران ریاض صاحب اسلامباد میں رکے ہوئے تھے میں اس جگہ پر گیا بھی عمران ریاض صاحب سے ملا بھی اور مجھے پتا ہے عمران بھائی کہاں پر ٹہرے ہوئے تھے ایک تصویر اس تصویر کے اندر ایسی دکھائی گئی جو عمران ریاض صاحب نے ہم نے وی لوگ میں نہیں بتائی میں ان کی اجازت کے بغیر آپ لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ تصویر عمران ریاض صاحب کے بچوں کی تصویر عمران ریاض صاحب کے بچوں کی تصویر ان کو عرشت شریف صاحب کے گھر میں دکھائی گئی اور گھر میں دکھا کر یہ کہا گیا کہ تم بعد آجاؤ تم اپنے نظر رکھنا ہوگا افراد تھے وہ چلے گئے اور ہم تمام صحافی جو ہیں وہ وہاں پر موجود رہے ہیں عمران ریاض خان صاحب نے اپنے وی لوگ کے اندر بھی اس بات کا ذکر کر دی ہے اس بات کا اظہار کر دیا ہے کہ ان کو ان کی زندگی کو کتنے خطرات ہیں بہرحال پچھلے چوبیس گھنٹوں کے اندر پاکستان سے تین صحافی عرشد شریف عمران ریاض خان صاحب مہید پیرزادہ صاحب ارشاد بھٹی صاحب چوبیس گھنٹوں کے اندر تین صحافی ملک چھوڑ کر گئے ہیں پچھلے تین لوگ چھوڑ گئے ہیں ایک ایسا صحافی جو پاکستان کے ٹاپ جنرلسٹ میں شمار ہوتا تھا پاکستان کا نمور صحافی تھا تحقیقاتی صحافی اس کو شہید کیا گیا پاکستان کی صحافت کے اندر گزشتہ پانچ چھے دن میں کیا کچھ ہوا ہے اگر آپ اس کے اوپر نظر دوڑائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان میں ازادی ازار رائے پاکستان میں جنرلزم پاکستان میں ازادی صحافت کو کتنے خطرات لہاک ہیں یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ صحافیوں کو یہاں سے بھاگنا پڑ ایسا صحافی صاحب باہر ہے وہ پاکستان نہیں آسکتے ہیں میں نے اس ویلوگ کے شروع میں کہا تھا کہ کچھ ایسی انفرمیشن ہے میرے پاس تو شاید میں یہاں پر بھی ڈسکلوز نہ کر سکوں کئی ایسی انفرمیشن ہیں جو اپنے تمام صحافی دوستوں بھائیوں کولیکس کی جان کو خطرات نہ ہو اس وجہ سے میں وہ ڈسکلوز نہیں کر سکتا ورنہ میرے پاس یہ انفرمیشن ہے کہ کس قسم کے تھریڈ سے اے آر وائی کے دستروں میں کون چکل لگا رہا تھا عرشت شریف صاحب کے گھر میں کون چکل لگا رہا تھا وہی سیم لوگ عمران ریاض خان صاحب کے گھر پہ باہر بھی دیکھے گئے وہ تمام لوگوں کے پاس ہی انفرمیشن اور خبریں ہیں بہرحال عمران ریاض خان صاحب اس وقت پاکستان میں موجود نہیں ہے وہ اس وقت بیرون ملک میں ہے میں نے بتا دیا وہ دبائی میں ہے لیکن عمران ریاض خان صاحب مہید پیر زادہ صاحب ارشاد بھٹی صاحب اور صابر شاکر صاحب بھی یہ ہمیشہ کے لیے پاکستان سے نہیں گئے یہ بہت جلد پاکستان میں آکے صحافت کریں گے یہ کوئی نواز شریف مریم نواز شریف اسحاق دار سلمان شہباز حسین نواز حسن نواز ان کی طرح یا مریم نواز شریف ان کی طرح نہیں ہے کہ بیرون ملک جا کر جو ہے وہ اپنی جائدادہ بنائیں گے اور وہاں بیٹھ کر جو ہے وہ پاکستان کو برا بلا کہیں گے پچھلے اتنے عرصے سے جب سے صابر شاکر صاحب ارشل شریف صاحب باہر گئے ہیں کیا ان دونوں صحافیوں نے ایک بھی پاکستان کے خلاف بات کی پاکستان کی فوج کے خلاف معورہ آئین کوئی بات کی کوئی آپ کو بات نہیں ملے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ صحافی دنیا کے کسی کورنر میں بیٹھ کر صحافت کر رہا ہو اس کو اپنے اصول ایٹک زیاد ہے بہرحال عمران ریاض خان صاحب سے متعلق اور کے خبر میرے پاس ہوگی ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انٹل نیکس ٹائم اللہ حافظ سب سے بڑے جنرلسٹ عمران ریاض خان کو دوبائی ابھی چلے گئے ہیں اب پتہ نہیں کہاں کہاں جائیں گے شفٹ ہوتے رہیں گے ایسا کچھ ہی بھی بتا رہے تھے تو ان کو سچ میں جانا پڑا ہے میں نے ابھی سنا تھا یار ان کو جانا پڑا رہا ہے جنرلزم وہ کرتے ہیں جنرل جنرلسٹ ہیں ریپورٹ کرتے ہیں تو ان وہ جو بول رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں اس کے وجہ سے ان کو جانا پڑا ان کو چھوڑنا پڑا دے چھوڑنا پڑا ان کے ساتھ دو لوگوں کو اور چھوڑنا پڑا تو وہی میں بول رہا تھا بھی بیچ میں freedom of speech is no more اب نہیں ہے پہلے ہوا کرتی ہوگی لیکن اب ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی سو بیسا کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے بہت serious matter ہے آرشہ شریف کے جو death کا پورا جو چل رہے تھے دو تین دن اس کے دوران ان کو یہ چیزیں دکھائی دیں اور ان کے ویڈیو میں میں نے دیکھا بھی تھا یار وہ بتا بھی رہتے کہ مجھے ایسے ایسے میرا گھر دکھایا میرا کمرہ دکھایا جہاں میں رکھتا ہوں ایسے کر کے انہوں نے کہ میرے گھر کا وہ ساری چیزیں تصویریں لی جا رہی ہیں مطلب کوئی follow کر رہا کسی نے ان کو دکھایا کہ آپ یہاں رکھتے ہو آپ یہاں رہتے ہو اس کا ان کے بچوں کی تصویریں تھیں کہ یہ آپ کے بچے ہیں ہمیں سب کچھ بتائیں مطلب فیملی کے وارے میں سب کچھ بتائیں تو اس کا ایک direct indirect مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم تمہاری فیملی کو نہیں چھوڑیں گے ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے اس ٹائپ سے کچھ مطلب ہوں گے ان کے تو ہر کوئی بھائی اپنی فیملی سے پیار کرتا ہے سب کو پتائے کہ فیملی کتنے مائنے رکھتی ہے ہر کسی کے لیے تو ان کو نقصان نہ پہنچے اس سے بچنے کے لیے یا اس سے اس کو بچانے کے لیے جیسے عرشہ شریف چلے گئے تھے عمران ریاض خان گئے ہیں تو یہ بولتا ہے کہ آ تو جائیں گے سب لوگ واپس آکر اپنے اس میں ہی کام کریں گے اپنے زون میں جہاں پر جس طریقے سے وہ کرتے تھے ایک بہت بڑا میٹر بن گیا ہے جس کو ہینڈل کرنا is not easy now میں کون شہید ہو کا کتنے لوگ لوگوں کو کروانیاں دینی پڑیں گے بہت سارے سوال ہیں کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی بیوز بتا سکتے ہیں ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائے